ہم پیغمبر کی بات مانتے ہیں لیکن یا اللہ ہم تو عجم ہیں ہم نے تربی پڑی نہیں ہمیں تربی آتی نہیں اللہ کی بات کا نام قرآن وہ بھی عربی میں ہمارے پیغمبر کی بات کا نام حدیث وہ بھی عربی میں ہمیں تربی نہیں آتی اب ہم اللہ کی بات کیسے مانیں اور اللہ کی بات ماننے کے لئے پیغمبر کی بات کیسے مانیں یہ الجن ہے آگے جواب دیا وَقُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم فقہاں کی بات مان کیس کی بات مانو تمہیں عربی نہیں آتی فقہہ کو تو آتی ہے نا وہ عربی پڑھیں گے تمہیں عجبی میں سمجھائیں گے قرآن پڑھیں گے تمہیں پجابی میں سمجھا دیں گے اردو میں سمجھا دیں گے انگلیش میں سمجھا دیں گے پشتوں میں سمجھا دیں گے دنیا میں جو زبان ہے تمہیں سمجھا دیں گے اب بتاؤ پیغمبر کی بات مانے بغیر اللہ کی بات مان سکتے ہیں بولو اور ہنچی بات سے بولو فقہا کی بات مانے بغیر پیغمبر کی بات سمجھ سکتے ہیں اس لئے اتیع اللہ خدا کی بات مانو جس کا نام قرآن ہے و اتیع الرسول مصطفیٰ کی بات مانو جس کا نام حدیث ہے و اولی الامر منکم فقہا کی بات مانو جس کا نام فقہ ہے خدا کو مانو مصطفیٰ کو مانو فقہا کو مانو تینوں کو ماننے کا حکم قرآن کریم کے اندر ہے جو خدا کی بات کے انکار کرے قرآن کا انکار کرتا ہے مصطفیٰ کی بات کے انکار کرے قرآن کا انکار کرتا ہے فقہا کی بات کے انکار کرے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں چھوٹا سے فتن ہے کیا ہوا نہیں مانتے تو کیا ہوا نہیں مانتے تو پھر آپ آگے جائیں گے ایسے فقہا کو بات ماننے بغیر آپ جائیں نہیں سکتے وقت بہت مختصر ہے میں بڑی شارکر باتیں کہہ رہا ہوں اس سے اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو یہ بات ہمیں سمجھ آ سکتی ہے ہم آئیمہ اربع چارو فقہہ میں سے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کو ترجیح کیوں دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوفہ میں فوت ہوئے یہ سنگم ہے ادھر دیکھو تو عرب ہے ادھر دیکھو تو آجم ہے امام ہمیں کیوں چاہیے تھا ہم عجبی عرجمی ہیں عربی نہیں سمجھ سکتے اللہ نے امام ایسی جگہ پہ قائم کیا جو سنگم پر ہے عرب سے لیتا ہے عجم کو دیتا ہے کیسے سنگم پر ہے امام اگر وہی مانے کہ جو عربی ہے اس کو عجمی آتی ہی نہیں ہے عجم کو سمجھائے گا کیسے ہم نے انتخاب کی ایسے امام کا جو فارسی و نسل عجمی ہے عربی بھی سمجھتا ہے عجمیت بھی سمجھتا ہے عربی پڑھ کے عجم کو سمجھا دیتا ہے تو اس کے لئے امام بنیف صاحب بہتر کونز شخص ہو سکتا ہے ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے تو آج کی مجلس میں میں نے جو بات سمجھائی اس کا عنوان یاد رکھ لو خدا مصطفیٰ فقہا قرآن حدیث اور فقہ خدا کو بھی ماننا ہے مصطفیٰ کو بھی ماننا ہے اور فقہا کو بھی ماننا ہے قرآن بھی ماننا ہے حدیث بھی ماننی ہے اور فقہ بھی ماننی ہے ان تینوں کو مانے بغیر کوئی چارہ اور کوئی گزارہ نہیں یہ بات سمجھا گی موسیقی موسیقی